یہ تین سو صفات پر مشتمل ازدقین کتاب ہے عقید پر یہ اس سے علماء زیادہ فائدہ اٹھائیں بہت عجیب و غریب کتاب ہے یہ عوام کے تو شاید ہو سکتا ہے کہ نہیں سمجھ میں ہے کہ الہا تعدیل محتلہ مشبہ وغیرہ سمجھ میں آجا گیا سمجھ میں آجا گا سمجھ میں آجا گا لیکن یہ اس سے علماء کا بھی انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا مقدمہ میں دال پر جو زبر مترک ہو اس کو بعد ہو مقدمہ بھی بڑھتے ہیں اچھا شیخ وہ جو ایک لفظ آجا تھا اس میں لوجتنی اندہو کیا تھا وہ یعنی اگر تو اس بیمار کے پاس جاتا بیمارتوں کے لئے تو اگر جاتا تو وہاں پاتا مجھے تو کیا اللہ حجلے موجود ہے کیا تو اس کی تفسیر ہے آگے اس کا کیا مطلب ہے اس کا معلوم ہوتا ہے جو سمجھیں ہیں اللہ ہر جگہ موجود ہے نا تو الفاظ سے تو ایسی لگ رائے گیا تو اسی حدیث سے بتایا گیا ہے اسی حدیث ہے کہ اللہ وہاں موجود نہیں ہے کس اعتبار سے موجود ہے علم کے اعتبار سے ہے کہ کیسے اور ایک چیز جو اس میں یہ تھی کہ اللہ کی انکاری میں بھی اقرار ہے اللہ کی وجود کا بول ہی نہیں سکتے آپ کیسے بولیں گے اس میں بتایا ہے دیکھو کھولو تو اللہ کی وجود کا اقرار ہے فطرت انسانی کے مجبوری ہے کہ مادہ پرست اور خدا پرست دولوں خدا کے اقرار پر اپنے آپ کو بے بس پاتے ہیں خدا پرست تو خدا کا اقرار کر کے اس کو وجود کو مانتا ہے اور مادہ پرست اس کے وجود کا انکار کر کے آخر انسان کیا کر سکتا ہے اگر نظام ہستی میں خدا کا انکار اس لئے کرتا ہے کہ کسی خود بخود ہستی کا تصور اس کیلئے ممکن نہیں تو اب وہ کس چیز کا اقرار کرے گا یہی نہ کہ نظام ہستی کی بنات خدا پر نہیں بلکہ ایسی ہستی پر ہے کہ اقرار کی طرح کتنی مجھوور ہے کہ اقرار کرتے ہیں تو یہ قرار ہے اگر انکار کرتے ہیں تو بھی اقرار من جاتا ہے بولی نہیں سکتے نا آپ انکار کیسے کریں اگر انکار کریں گے تب بھی اقرار ہے اقرار کریں گے تب تو اقرار ہی ہے وہ نے اور سے پڑھنے کے بعد معلوم ہوئے آپ کے پاس انکار کرنے کے بعد کچھ ایسا ہونا چاہیے کہ پھر آپ کسی اور کو ثابت کریں کچھ چیز خود بخود ہے اسی کو خود بخود کو تو ہم خدا کہتے ہیں جو خود بخود ہے خود بخود ہو گیا خود بخود کا مطلب کیا خود بخود یعنی خود بخود ہو گیا کیسے ہو گیا اور سنا ہے شیخ آپ کچھ میراس پر بھی کچھ لکھ رہے ہیں ہاں میراس ہو گئی ہے پس کچھ ٹائپنگ باقی ہے آپ کو ٹائم کبھلتا ہے شیخیز اپنے پڑھنا پڑتا ہے وہ پڑھنے میں زیادہ ٹائم لگتا ہے وہ پڑھ لکھنا پھر وہ ٹائپ کروانا پھر اس کو دیکھنا نوک پلک سمارنا ایک ایک لفظ پڑھنا پڑتا ہے تو یہ تو بہت حیرت انگیز کتاب ہے یہ جو ہے یہ دیکھیں یہ وہ ہے مصطلح علیہ دیکھیں الحدیث یہ حدیث و قدسی حدیث و قرآن میں فرق المروی کس کو بولتے ہیں الاسر کس کو بولتے ہیں مالفرق بين الحدیث و الاسر حدیث و الاسر میں کیا فرق ہے المصطلح کی تعریف ابتدائی سنت کس کو بولتے ہیں المتن کیا ہے خبر کیا ہے حدیث و خبر کے دنبان فرق الخبر السحیل ہے ات سہیل ذاتی اتسال سنت ادل راویہ ادم الاللہ ایلت تادیہ ادم الشہی الخبر السحیل ہے سہیل ذاتی وغیرہ وغیرہ آپ بیکھیں گے آگے تک دیکھیں متواتر لفظی متواتر معنی فرد مطلق وغیرہ یہ کتنے پیچ کی ہے یہ تقریب 110 کی ہے 110 صفات پر ہے یہ پورس پورس میں داخل کا نجاز ہے منا اور عنا فرق ابھی دیکھو خبر مبہم ہے متروک ہے منکر ہے مختلط ہے مدبج ہے اقران ہے معنان ہے مؤنن ہے علویہ مطلق علویہ نسبی دیکھیں آپ پورا سبی وغیرہ علویہ نسبی بھی ہے متروخ مدرج اور باقی کتاب شیخ آپ کی جو نوہر سرک پہ آنے والی وہ پیچھے ہے دیکھو دیکھاؤ ہے پیچھے لیے کتابیں آ رہی ہیں تصیل نہ ہو ہے یہ شکل تدمیس کا کیا مطلب ہے اچھا کتاب طدمیس کی ر dev اردو اور عربی سے انگلیش یہ 300 صفات پے تدو دو سفات پہ ہے یہ تین سو کردیس کو یہ تین سو کر دو اس کو یہ تین سو ہاں اچھا اس کو پانسو کر دو پانسو بڑھا رہے نا اس کو سب بڑھ گئی پانسو سب آتا ہے اور باقی آپ کی ایک جلد اور تفسیر تجمیس مسلح حدیث دست پہ ہے نا وہ اور تجمیس اللہ قائد کتے پہ ہو تجمیس اللہ قائد تین سو سب بڑھا بڑھا ہے اب یہ ایک تفسیر اور آ رہی ہے رمضان سے پہلے تفسیر اور قرآن بعد قیام اللہ لے فی رمضان یہ تین سو تین سالوں کا مطالعہ جو زکرالالالمین میں نقاط نہیں ہے لیکن یہ تو پانسو سب آتا ہے پانسو سب آتا ہے یہ اسی سال رمضان سے پہلے آ جائیں گی تفسیر القرآن بعد قیام اللہ لیں ترابی کے بعد دو ایک قرآن کی تفسیر رمضان اس کے لئے الگ سے ہے پانسو سب آتا ہے یہ تائب ہو چپی ہے تو یہ اس کے ساتھ میں نہیں ہوگا یہ الگ سے ہیں یہ الگ سے ہے نا اس میں شامل نہیں کریں گے یہ الگ سے شبے گی اس کو کم سے کم دو تین سال تک آدمی جو ہے کھین سکتا ہے اس میں اس میں نئے نسب نکات آ رہے ہیں تین سالوں کے جو ہے الگ سے ہم اب یہ تفسیر زکر العالمی تین زخیم جلد تباہ کر ہمیزون پر موجود ہے پڑا پڑے وہ خریدہ جائے اب تدمیس البلاغت پر کام چلنا ہے بلاغت پر دیکھ رہے ہیں آپ سب علوم کے اوپر ہے پچاسوں کتاب سہکڑوں صفات سہکڑوں کتابیں پڑھنے پڑھتی سہکڑوں صفات لیں سہکڑوں کتاب ہیں پڑھنا ایک اصل مصولہ ہے اس کو کیا ہوتا ہے یہ فن پر لکھنے کے لیے آپ کو اتنی نولیج ہونا چاہیے آپ کو پتا بھی تو انہوں چاہیے اگر آپ آدب پر لکھنا ہے تو آدب آنا چاہیے نو پر لکھنا ہے تو نو آنا چاہیے نماز محمدی تو ایک سام نے ٹائپ کر کے بھیج دیا اس کو سن کر کے اچہ اس کو تھوڑا سا وہ کر دیا تو کتاب بن گئی ہے اچھا دل کے اوپر دل کے اوپر دکھاؤ کتاب اب یہ ایک صاحب نے وہ بھیجا اس نے اعلان بھی کیا ہے کہ اس کو پر معاوضہ بھی دیا جائے گا جو لوگ یہ ایک ایسے سن کر کے یہ اس پر لکھ کر کے بھیج دیں گے ملو آپ کی تقریروں کو تحریر شکل کریں اب یہ تفسیر سور نور پوری آگئی ہے ایک صاحب نے لکھو شاندار ہے اب یہ تائپ ہو رہی ہے تقریر میں چار پانچ سفے ہو گئی اب یہ دو دن میں ہو جائے گی تین دن میں کر دیتے ہیں یہ تفسیر سور نور آپ کی بہت اچھی ہے اور ایک تفسیر سور یوسف تو وہ لگا رہا ہے وہ یہ بھی آگئی ہے تو یہ تو جا رہی ہے چھپنے کے لیے یہ دل پر آ رہی ہے لیکن دل پر تو آپ یہ کتاب تھی پہلے سے نہیں نہیں اب اس میں پڑھا دیا گیا اس میں کچھ چیزیں تھیں تو حوالہ نہیں تھا تو اب حوالے ڈال دیا گیا یہ نہیں ہے اس میں دل کا تعلق آنے کا بس ہے تو شروع سے نکالو ذرا سا تو یہ کیا اب یہاں جو ہے نا دل ایسے بنا کر کے نا وہاں لکھنا ہے کما تزراؤ تحسودو ایسا لکھنا اور اس کے بعد as you saw you will reap ایسا وہاں انگریزی میں پورا ایسے بول بنا کر کے دل ایسے خوبصورا سا بنا لینا تھا اب دیکھو اس وہاں آگے یہ انہی نوم آنے پر یہ پوری حدیث نہیں تھی اب یہ حدیث پوری لکھ دی گئی آگے حوالہ دیکھ دیا گیا اب پورا جو ہے ترجمہ آگے پھر وہاں سے تفصیل پھر آگے آگے چلو قلب کے دو معنی اس کے بعد وہ آیت کریمہ ترجمہ یہ سب نہیں تھا اس میں آگے اب اس میں تفصیل اس کی آگے دل محبت وحی ہے اب اس کے بعد آگے جی اب آگے اللہ نے کسی انسان کے دو دل نہیں بنائے اب اس کا ترجمہ پھر اس کے بعد آگے چلو آگے ابو حریرہ سے اب یہ دیکھئے ابو حریرہ کی پوری اگر آپ عربی میں یاد کرنا چاہ رہے ہیں زیر زبر کے ساتھ پورا یاد کر سکتے ہیں حوالہ موجود ہے پورا اور آگے ابھی دیکھا شداد ابن آوس سے پوری رواہ ہے لما تعالیم سے تحقیق العربانی صحیح لغیری پورا حکم لگا دیا تھا ایمان کے استعقامت دل کے استعقامت پر حدیث پوری یہ اس کا ترجمہ دل رحمان کی دو انگلیوں کے درمیان پوری حدیث اور اس کے بعد تفسرہ مطن اس میں بڑھایا گیا ہے مطن بڑھا کر کے کچھ اور چیزیں داخل کی گئی ہے تو یہ کتاب پوری تیار ہوگی الحمدللہ اور دوسری ایک اور یہ کیا ہے ایسے تو آپ کی بہت کتاب آئے ہیں شیخ ساڑھے تین سو اسے زیادہ موضوع پر تو آپ کی تقریریں ہیں ایک ہزار ایک ہزار ہوگئی ہے آئی چار پانچ سو تو ان کے پاس مجیب کے پاس جو ابھی آئی ہی نہیں ڈھیڑی ڈھیڑی ڈال لیں دو سال پہلے میں نے دیکھا تو ساڑھے تین سو موضوع تو تقریباً ایک ہزار سے زائد ہوگئی ہے یہ کیا ہے نصیتیں اب یہ نصیتیں آئی ہیں نبی کی یہ پیارے نبی کی پانچ پیارے نصیتیں یہ ہے اور ایک ہے اللہ کی دس نصیتیں وسیتیں یہ اس پر بھی الحمدللہ یہ کتاب بھی تھی پہلے سی شیخ آپ کی نمبر تو اب اس کی جو حضورہ آپ پڑھا کر کے اس کو پڑھا کر رہے ہیں کوئی اور کتاب یہ فنی کتابوں کے علاوہ ہیں یہ سب رفو شکو جو بارہ مسائل بیس لیکن اب اس کو فرسے جو ہے الحمدللہ اچھا یہ سیدوالصفار کی شرح آگئی آتا کسی نے نہیں کیا پچیس سفیق اوپر ہے تو یہ بھی ہو گئی الحمدللہ یہ ہمارے بہت کام آج ہیں بہت زبردہ سے اس کے اوپر تقریباً پانچھے جمعہ سیدوالصفار کی شرح آرے بہت بہترین کتاب ہے لا جواب کتاب ہے علامہ سفارینی نے آج سے تقریباً پانچھو سال پہلے اس کی شرح کی تھی وہ آویلیبل نہیں ہے بکو تو اور اس میں کچھ تولے لاتائل بھی ہے تو اس کو میں نے خاص کچھ چیزیں فردلائل کے ساتھ ساری چیزیں حوالوں کے ساتھ لکھ دیا پورا تو یہ کتاب بھی یہ کتاب ہو گئی تصیبی ہو گئی اس نے چھپنے کے لئے جانے والی ہیں یہ کنی کتاب ہیں صورت یوسف کو اور الگ کروا دیجئے نہیں ہو رہا ہے وہ تو بہت ہی زبردست تفسیر ہے آپ کی سورت یوسف یہ کیلئے لفظ پر آپ نے جو اچھے بہت 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 کی ہے